آٹھ اپریل کا سورج گرن دنیا کے خاتمے کی بڑی علامت یہ سورج گرن دنیا بھر کو الٹا کر کے رکھ دے گا حدیث نوی کی بڑی پیشگوئی پوری اسلام علیکم ناظرین سائنسی ہلکوں کی جانب سے ایک بڑی مکمل اور خوفناک قسم کے سورج گرن کی پیشگوئی کر دی گئی ہے اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آٹھ اپریل کو ایک ایسا سورج گرن لگنے والا ہے جو اس سے پہلے دنیا کی چار سو سالہ تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا اور اگر اس طرح کا سورج گرن دوبارہ ہوا بھی تو وہ کم از کم پونے چار سو سال بعد ہوگا اس سورج گرن کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں لیکن ایک بات جس کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا وہی بات ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو کے موضوع کے بارے میں بتائیں ذرا ایک خبر اور سن لیجی کیونکہ اس خبر کا سورج گرن کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق امریکہ کے اندر پانچ سے آٹھ مقامات اس وقت زلزلے کے لیے ہارڈ سپارٹ مقامات کی اہمیت رکھتے ہیں ہارڈ سپارٹ مقامات سے مراد یہ ہے کہ یہ مقامات زلزلے کے لیے انتہائی موضوع ترین ہیں اور ان مقامات کے نیچے سے گزرنے والی زلزلوں کی فارٹ لائن یعنی زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپ اس میں رگڑ کھانے کے لیے کسی بھی وقت اوپر کو اٹھ سکیں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ زلزلہ بڑی شدید نویت کا ہوگا اور بڑے بڑے شہروں کو بھی زمین بوس کر کے رکھ دے گا اب اگر ہم آج کی اس ویڈیو کے موضوع کی بات کریں تو ہمارا موضوع رمضان المبارک میں واقع ہونے والا یہ سورج گرن ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورج گرن اپنی تاریخ کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رونما ہوگا اور اس حوالے سے ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ یہ سورج گرن بڑا ہی خوفناک ثابت ہو سکتا اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو کر رہ جائے گا اگر یہ واقعی وہی سورج گرن ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں خبر دی تھی تو پھر اس سے بڑی خوفناک پیش کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ جلدی آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کر ناظرین ہم نے آپ کو تارف میں دو خبریں دی ہیں ان دونوں خبروں کے تجزیے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور سے پہلے کا آخری رمضان بہت خوفناک ہو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے کے آخری رمضان میں ایک بہت مکمل سورج گرن واقع ہوگا اور اس سورج گرن کے بعد ایک ایسی آواز آئے گی جس سے پوری دنیا کے لوگ خوفزدہ ہو جائیں اس آواز کے ماخذ کا پتہ کسی بھی طرح سے نہیں لگایا جا سکے گا یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس سے ستر ہزار لوگ بے ہوش ہو جائیں گے ستر ہزار لوگ بیرے ہو جائیں گے اور ستر ہزار لوگ اپنی بسارت کھو دیں اس کے بعد اس رمضان المبارک میں زلزلوں کا ایک شدید سلسلہ شروع ہوگا جس سے پوری دنیا میں تباہی کی گونج پھیلے گی انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے کچھ عرصے بعد حضرت امام میدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا ناظرین اس بارے میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے ہی اس بارے میں ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے چینل کی ٹائم لائن پر دیکھ سکتے ہیں اب اگر ہم پہلی خبر کا جائزہ لیں جس میں سائنسی حلقوں کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ آٹھ اپریل کو ایک بڑا ہی مکمل سورج گرن واقع ہونے والا ہے اور یہ سورج گرن مسلمانوں کے ماہ مکرم یعنی رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رونما ہو رہا ہے اب اگر ہم اس خبر کو ہماری بیان کردہ حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو رمضان المبارک میں واقع ہونے والا یہ سورج گرن بہت اہمیت کا حامل بن جاتا ہے اگر یہ وہی سورج گرن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دیا ہے تو پھر اس سورج گرن کے بعد دنیا بھر میں نہ صرف قدرتی آفات کا ایک پیدر پہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی سیاسی بسات پھیولتنے والی اگر یہ وہی سورج گرن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکوئی کی ہے تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم کس جانب کھڑے ہوں گے اور حق کو باطل میں سے کس جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکوئی کی ہے تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم کس جانب کھڑے ہوں گے اور حق کو باطل میں سے کس کا ساتھ دیں گے دنیا بھر میں دجال کے ظہور کے بعد حالات کچھ اس طرح سے بدلنے والے ہیں کہ کمزور ایمان کے مسلمان اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کوئی روپ سمجھیں گے اور اس کی پیروی کرنے دوڑ پڑے گے دجال کے خروج کو کچھ اس طرح سے بنا کر پیش کیا جائے گا کہ مسلمانوں کی اقصریت اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے گی اور کمزور ایمان والوں کا ایمان دو پر لگ جائے گا اب اگر ہم دوسری خبر کی جانب دیکھیں تو وہ بھی اپنی نویت میں بڑی اگر آپ کو چاہیے نیٹ ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں ایک دم بیس ٹیس سیریز وہ بھی فری میں تو اسکپ مت کرنے خوفناک خبر ہے سورج گرن کے اعلان کے کچھ دنوں بعد یہ خبر امریکہ کے جیولوجیکل سروے نے شائع کی تھی اس خبر کے مطابق امریکہ کے پانچ سے آٹھ مقامات اس وقت زلزلوں کے لیے نہایت موضوع قرار دیے جا رہے ہیں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو اس کی شدت ریکٹر سکیل پر سات سے آٹھ کے درمیان ہوگی واضح رہے کہ یہ صرف امریکہ میں آنے والے زلزلوں کی تفصیل ہے جبکہ اس سورج گرن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلے آ سکتے اس سلسلے میں ہم نے فلپائن میں ظاہر ہونے والی کچھ عجیب و غریب علامات پر مشتمل ایک ویڈیو پہلے بنا کر آپ کے سامنے پیش کی تھی امریکی مائرین ارضیات اس حوالے سے شدید تشویش کے شکار ہیں اور ان کا خیال ہے کہ فارڈ لائن پر موجود امریکہ کے وستی اور مغربی کناروں پر موجود بہت سارے شہر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں یہاں تک ہم نے خبروں کی تفصیل جان لی ہے اب اگلے حصے میں آپ کو ان خبروں کا آپس میں رابطہ اور وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان خبروں کے سچا ہونے کی صورت میں کیا انجام متوقع ہو سکتا ہے تو ناظرین اگرامی سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیو یہ پیشکوئی کسی بھی طور غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ اسی رمضان کے بارے میں اس حدیث میں بات کی گئی ہو یا پھر وہ کوئی اور رمضان ہو البتہ جس رمضان میں بھی سورج گرن اور زلزلوں کے واقعات اکٹھے ہوں گے وہی رمضان اس حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہوگا سورج گرن کے معاملے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب سورج گرن ہوتا ہے تو دراصل چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پہ جبکہ چاند سورج ایک ہی سید میں دوسرے سرے پر ہوتا ہے چاند کے سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اسی مذر کو سورج گرن کا نام دیا جاتا ہے جب سورج اور چاند ایک ہی لکیر میں ایک طرف ہو جائیں اور زمین دوسری طرف تو سورج اور چاند کی کشش سکل اکٹھی ہو کر زمین پر موجود سمندروں پر گیرہ اثر ڈالتی ہیں اور ہائی اور لو ویوز بیدا ہوتی ہیں جنہیں ہم مدوجزر کے نام سے جانتے ہیں اس حوالے سے یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ زمین پر اثر انداز ہونے والی چاند اور سورج کی یہ مشترکہ کشش سکل محض پانی پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ یہ زمین کی چٹانوں کے ساتھ ساتھ زمین کے مرکز میں موجود مایا لاوے اور کھولتے ہوئے آتش فشانی میگمہ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسا سورج گرن ہو تو دنیا بھر میں کئی جگوں پر زلزلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں خاص طور پر زمین کا وہ حصہ جو اس سورج گرن کے دوران چاند اور سورج کی طرف ہو اس حصے میں زلزلوں کی کسرت ہو سکتی ہے چاند اور سورج کی اکٹھی کشش سکل زمین کی تیہوں میں موجود لاوے کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہے یہ سورج گرن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کے شکار ہیں یہ سورج گرن نہ صرف قدرتی مصر بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشکوئی اسی رمضان المبارک کے بارے میں تھی تو پھر اس رمضان کا اختتام دنیا بھر میں قدرتی آفات کا پیغام لانے والا ہے اور اس سورج گرن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جس کے بعد دجال کا ظہور مزید قریب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حق و باطل کی جنگ میں حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین